اسلام علیکم میں شاہد اور پاڈکاسٹ نمبر فائیوچر ہے اور شہر رمضان شو ہے آج ہمارے ساتھ قاضی فاروق صاحب ہے جو کی جامعہ اسلامیت دارالارکم اور دمیر سے ہیں خیلی صاحب بہت شکریہ بہت خوشی ہوئی کہ آپ ہمارے ساتھ آج شو میں ہیں خیلی صاحب پہلا سوال آپ کے سامنے یہ ہے کہ روزو کی فضیلیت کیا ہے اس پر تھوڑی سی آفضاحت کیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شاہد بھائی کا بہت بہت شکریہ ہے کہ اس نے اس رمضان مبارک کے مہنے میں اس بات کا احتمام کیا ہے اس بات کا نظر بنایا ہے کہ امت مسلمہ کے سامنے روزے کی فضائل مسائل وغیرہ جن چیزوں کی ان کو ضرورت پڑتی ہے ان کے بارے میں کچھ تھوڑا تھوڑا آجائے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس امت وقت بہت بڑا احسان عطا فرمایا ہے کہ رمضان مبارک کے روزے ہم پر فرض کیا گئے یہ مہنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ شہر عظیم یہ عظمت والا مہنہ ہے شہر مبارک یہ برکت والا مہنہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک ایسی رات رکھی ہے جو ہزار مہنوں سے بھی بہتر ہے ہزار مہنوں کتنی سالاتیں ہیں دیکھیں کتنی بڑی فضیلت اس کی اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب رمضان مبارک کا پہلا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنتوں جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں اور شیعاتین کو قید کر دیا جاتا ہے اس مہنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب کوئی بندہ اس مہنے میں ایک نافل عدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فرض کے برابر سواب عنایت فرما دیتے ہیں اور جو بندہ اس مہنے میں ایک فرض عدا کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ستر فرضوں کے برابر عجر اور عنایت فرما دیتے ہیں اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ رمضان مبارک کی فضیلت کے دن ہی ہیں اس کے احساس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اس مہنے میں ایک روزہ دار کو اللہ تعالیٰ بشمار عنایت سے بھی نوازتا ہے مثلاً افتار کے وقت الگ ایک فضیلت ہے کہ اس کی دعا قبول کی جاتی ہے اور افتار کے وقت اس کی گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ سہری کھاتا ہے تو سہری کھانے والوں پر بھی اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرما دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک انسان کو اس مہینے میں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے اڑوس پڑوس میں غریب لوگ ہوتے ہیں جن کو کبھی کھانا بھی نہ ملتا ہوگا تو ان کا کیا حال ہوتا ہوگا ہم صبح بھی کھاتے ہیں افتار کے وقت بھی کھاتے ہیں پھر بھی دن میں ہمیں بھوک کتنی محسوس ہوتی ہے پیاس کتنی محسوس ہوتی ہے جن آدمی جو لوگوں کو کھانا پینا ملتا ہی نہ ہو تو ان کا کیا حال ہوتا ہے تاکہ اس کا بھی انسان کو ایک اندازہ ہو جائے تو یہ بھی اس مہینے کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے انسان کے لئے اور اس مہینے میں ایک انسان اس کو اللہ کے نبی صبح بھی یہ مہینہ جو ہے یہ صبر کا مہینہ ہے یہ ہمدردی کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں جب ایک بندہ کسی روزہ دار کو افتار کراتا ہے تو اس روزہ دار کو اللہ تعبیٰ تین نعمت سے نواز دیں ایک نعمت یہ ہے کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اور دوسری نعمت یہ ہے کہ اس کو جہنم کے آگ سے آزادی عطا فرما دی جاتی ہے اور تیسے نعم یہ ہے کہ اس کو اس روزہ دار کے ثواب کے برابر جو روزہ دار دن پر بھوکا پیا سر رہ کر شام کو ثواب حاصل کر دیں کتنا ثواب ملتا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے اور اس افتار کرانے والے کو بھی اتنا ثواب مل جاتا ہے جبکہ اس روزہ دار کے ثواب میں کوئی قیمی نہیں کی جاتی ہے لیکن افتار کرانے والوں کو بھی اس مہینے میں ایک حصہ مل گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آدمی اس مہینے میں کوئی بھی عبادت کرتا ہے تو اس کو فرض اگر فرض عبادت کرے گا ستر فرضوں کے برابر چاہے وہ مالی عبادت ہو چاہے وہ جانی عبادت ہو چاہے کوئی عبادت ہو اگر فرض ہو تو ستر فرضوں کے برابر ثواب عنایت کیا جاتا ہے اور اگر کوئی نفل عبادت کرتا ہے تو اس کو برابر فرض کے ثواب اور عجر کے برابر عجر عنایت کیا جاتا ہے تو اسے ایک مسلمان کو اچھی طرح اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس رمزال مبارک کی فضیلیت کتنی ہے کہ ایک انسان کو ایک مسلمان کو ایک مومن کو اس میں کیا کیا انعامات اللہ تعالیٰ جی عقاد صاحب ہم بات کریں کہ عالمی سطح بھی لوگ ڈاؤن ہے پورا ورلڈ لوگ ڈاؤن پڑا ہوئے ہیں اور آج جو ترائی ہیں وہ گروہ میں ادا کی جاتی ہیں تو کس طریقے سے ہم جو یہ ترائی ادا کرے جی عالمی سطح پر جو اس وقت لوگ ڈاؤن کی کیفیت ہے تو اس بارے میں مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو بھی تقریباً بند کر دیا گیا ہے صرف کچھ چند لوگوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی گئی ہے اسی طرح تراوی کا معاملہ بھی ہے چنانچہ جب آپ بہت کم لوگ مسجد میں بہت جماعت تراوی ادا کر سکتے ہیں اور اب باری آگئی کہ گروہ میں تراوی ادا کی جائے اور نماز سے ادا کی جائے گروہ میں تراوی ادا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اس طرح رہے کہ ضرور گروہ میں جماعت ادا کی کر دی جائے گر کا جو بڑا ہے مرد ہے جس کو قرآن پاک کچھ یاد ہے اور صحیح قرآن پاک پڑھتا ہے تو وہ گھر میں امامت کرائے اور اس کے پیچھے جو مرد حضرات ہیں وہ نماز پڑھیں اور مسجد گھر کی جو عورتیں ہیں وہ نماز پڑھیں تاکہ برابر ان کو جماعت کا صاحب مل جائے یہ طریقہ ہے لیکن ایک سوال اس میں لوگوں کو ایک پریشنی ہو جاتی ہے کہ دیکھئے ہم کو تو ایک صورت یاد ہے دو صورتیں یاد ہیں سب سے پہلے مسلمان کو ایسا معاملہ نہیں ہونے چاہے مسلمان بازہ بازہ ابتہ قرآن پڑھا ہو ہونا چاہے اس کو چاہیے تھا کہ پہلے ہی سے قرآن پڑھیں اور کچھ صورتیں یاد کریں جو نماز کے لئے لازمی ہے اگر اس وقت ایسی حالت نہیں ہے اس کی اگر اس کو اس وقت یہ معاملہ نہیں ہے اس کو شریف دو تین صورتیں ہیں اگر اس کیسی کو بیس صورتیں یاد ہے وہ بیس رکعت میں بیس صورتیں دور ہے اگر دسی صورتیں دور ہے اگر اس کو چاری صورتیں یاد ہے وہ چاری صورتیں دور ہے بلکہ اگر کسی کو ایک ہی صورتیں یاد ہے تو وہ بیس رکعت میں یہی ایک صورت ہی دورا سکتا ہے تاکہ اس کو جماعت کا ساہ مل جائے اس لئے گر میں جماعت کر دی جائے اگر اس وقت ہمیں مسجد میں جماعت کرنے کی اجازت نہیں ہے لیکن اپنے گروں کو مسجد بنائیں اللہ کی نمیسی سے برمایا فرما دیا کہ اپنے گروں میں اپنے گروں کو کبستر مت بنا وہاں بھی عبادت ہی دے کر ہم گر میں بھی عبادت کر سکتے ہیں اس لئے ہم گر ہی کو مسجد میں تبدیل کر سکتے ہیں اس طرح کہ ہم بعض اب تک پنچ وقت نمازوں کی جماعت کریں گے اپنے پیچھے مردوں کو بھی رکھیں گے محصورات کو بھی رکھیں گے تاکہ جماعت کا ساہمہ اچھی طرح مل جائے تو اس وقت یہی طریقہ ہے اور یہی ٹھیک رہے گا اور ایک انسان کو یہ بھی سوچیں چاہے کہ اس وقت اس کو یہ جہن بنا کے رکھنا چاہے کہ اس وقت جو یہ لاگ راؤن کی کیفیت ہے کہ ضرور نہیں ہے مجھے اس وقت مسجد میں جنا اگر میں مسجد میں نہیں جاؤں گا لیکن یہ اس وقت عذر کی حالت ہے عذر کی حالت میں اللہ تعالیٰ مجھے برابر مسجد میں نماز ادا کرنے کا سواب انشاءاللہ انعائیت فرمائیں گے جیسے کہ مفتی صاحب نے ہمیں واقف کروائے کہ کیسے ہمیں گروہ میں طرح ہی جو ہیں وہ ادا کرنے ہیں مجھے صاحب مانشاک آخری سوال سوال چاہیت مجھے سائننگ گرنمنٹ سوٹیم کیا میں آسان کالچان یہ مجھے نایش فوٹوگرافی گریت چپت سوشل میڈیاس پر تراؤن اور مجھے نایش تیم تھی کہ ہمیں گارے یمنزن کالچان کیونکتش آسان کیا کیا اس لاؤگ ڈاون دور چاہے مجھے صاحب آدھ بار اسم مجھے صاحب آدھ بار اسم ارزی کی مسلمان معاشر سوال کہ کانگر سوال یخمزن بازوگر کھنچوڑنگ گزام آج مسلمانون سوال اللہ تعالیٰ بیز گریب سوال بیشمار فوائت فزیدت فرمائے اور آخر وینیامتن تو دنیا وینیامتن سوال گوستان گوانسو محولی تا سیچی چنانچے رمضان مبارک سوال نبی رحمت سوال سوال کو جد سخیہ شما لائد ورحمت سوال محولی وفتان بزار رحمت سوال اسی لئے مسلمان شخص یہاں سوال بیشمار کے سوال مسلمان سوال کہ بھی بھی مسلمان اگر مجھے سوال استردال آخر، بھیدان کنچوڑنگ اس کے سطور کچھ مجھے سوال صاحب آدھ بیشمار سوال او آگر لوگ پہلیٹا ہے is کہ یہ احتاج کچھ اچھو 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 دیکھ رہنگ ہے اور ان در seçا رہے ہیں تو اس کے لئے ہیں اور جانگی میں کچھ اچھی سکھ اچھو اس کے لئے لمسا اچھو نجم فقید ہیں تو اور جانگی میں وگر آچھو دیکھ آیایا ہے تو سکوڑی موزی تک خورایا ہے لیکن گانجا گھر آسان بکی اچھو اچھو ڈیس اچھو اچھو دیکھ اچھو اچھو دیکھ سکوڑا ہے کہ ہر کو بچے ہیں اس naturally قولتے ہیں ، یہ سبعمل ہے۔ سنگلے اس میں بات جانتے ہیں ، انجاب کے ساتھ سکتے ہیں ، تجانب اپنا چیز ، ایک تفاقیت سے ہر ساتھ سکتے ہیں۔ ایسا یاروانو 제일 ایک بحقیقت میں بات جانتے ہیں ، اجلس میڈیا، سوشل میڈیو ، شراب ، انترنیٹس کے ساتھ سکتے ہیں۔ لما اپنے تکلیف بدخواہ نعمل کرنے ، ان جاندان کرنے کی ساتھ ست بھی انچانم۔ بہت بہت شکریہ قاضی صاحب اس پاڈکاسٹ میں جننے کے لئے اور ہم لسنر سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں اگر آپ کو بھی کوئی سوال ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں وہ سوال ہمیں ٹیکسٹ کر کے اور ہم مفتی صاحب تک وہ پہنچائے گے بہت شکریہ